اسلام علیکم میں ہوں زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوار موٹرز میرا یوٹیوب چینل آج آپ کے لئے ایک اور انٹیک پیس گاڑی کا ریویو لے کر آیا ہوں یہ جو آپ کو بیگرونڈ پر گاڑی نظر آ رہی ہے یہ ہے ٹیوٹا کرولا جی ایل آئی ون پینٹ تری مینوال 2019 مادل سپر وائٹ میں بمپر ٹو بمپر جین ون گاڑی ہے لو میلیج فاسٹ ہینڈ یوز میں اسلام آباد کی اس میں آپ کو ریجسٹریشن ملنے والی ہے سو اس سپر وائٹ 2019 مادل گاڑی کا میں مکمل ریویو کرتا ہوں لیکن اگر ابھی تک آپ نے یا آپ بھی اپنی گاڑی کو اچھی قیمت پر بیچنا چاہتے ہیں تو اب آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ اب ہم لائے ہیں آپ کے لئے ایک ایسی ویب سائٹ جہاں پر آپ اپنی گاڑی کو منٹوں میں سیل کر سکتے ہیں ابھی ہماری ویب سائٹ زوارکارز ڈاٹ کام پر لاغن ہو کر اپنی گاڑی کی ڈیٹیلز زال کر اور پکچرز لگا کر پوسٹ کریں اور اپنی گاڑی کو اچھی قیمت پر فروخت کریں سو یہ ہمارے سامنے ہے ٹیوٹر کورولا جی ایل آئی 1.3 مینوال سپر وائٹ 2019 کا مادل میں گاڑی کی فرنٹ پر آ گیا ہوں تو فرنٹ سے آپ گاڑی کی لک دیکھ سکتے ہو فرنٹ میں سب سے پہلے جو ہم گاڑی کی ہیڈ لائٹ وغیرہ دیکھ لیتے ہیں سو گاڑی کی جو ہیڈ لائٹ ہیں یہ بھی جینوان ہے اور گاڑی کی جو فرنٹ کا بمپر ہے یہ ٹوٹل جینوان ہے یہاں پر اس گاڑی کے بمپر کے اوپر بلکل ایک معمولی سی آپ کو ایک دو لکیر نظر آ رہی ہوگی ادروائز اس کا بمپر جو ہے یہ جینوان ہے اس گاڑی میں آپ کو مل جاتی ہیں آفٹر مارکیٹ فاغ لیمز یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہو گاڑی میں آپ کو آفٹر مارکیٹ فاغ لیمز مل جاتی ہیں باقی گاڑی کی جو فرنٹ لک کا ہے بلکل ایسے ہے جیسے آپ کسی نیو گاڑی کو دیکھتے ہو یا گاڑی کی مکمل آپ لوگ جو فرنٹ لک دیکھ سکتے ہو ٹوٹل جینوان بمپر ہے ہم اس سیڈ میں بھی بمپر دیکھ لیتے ہیں سو اس طرف بمپر میں کوئی سکریچ نہیں ہے دو ادار انیس کا موڈل گاڑی کا ہم بونٹ دیکھ لیتے ہیں سو گاڑی کا آپ لوگ مکمل بونٹ دیکھ سکتے ہو بونٹ کے اوپر گاڑی میں کسی قسم کا کوئی سکریچ یا ریپینٹ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا ٹوٹل جینوان ہے گاڑی کی ونڈ سکرین آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ونڈ سکرین کہیں سے ٹوٹی ہوئی نہیں ہے سو کس سے مختصر جو گاڑی کی فرنٹ تھی یہ ہمیں ٹین بائ ٹین کنڈیشن میں ملی اب ہم دیکھ لیتے ہیں گاڑی کی لیفٹ سائیڈ سو میں گاڑی کی لیفٹ سائیڈ میں آگئی ہوں تو لیفٹ سائیڈ سے جو ہے گاڑی کی لیفٹ پروفائل دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا گاڑی کی کنڈیشن کی اگر میں گاڑی کے فرنٹ فینڈر کی بات کروں میں گاڑی کی موجود ہوں اپنا لیفٹ سائیڈ میں گاڑی کا جو فرنٹ کا فینڈر ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ اس کی اوپر نہ تو کوئی ریپینٹ ہے نہ ہی اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی سکریچ ہے اور یہ بمپر کی سائیڈ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس میں بھی آپ کو کوئی جو ہے ریپینٹ یا سکریچ نظر نہیں آ رہا ہوگا گاڑی میں جو ٹیر ہیں یہ آفٹر مارکیٹ ہیں اور گاڑی میں لگائے گئے ہیں علائے ویل یہ گاڑی میں آپ لوگ جو علائے ویل دیکھ سکتے ہو علائے ویل گاڑی میں آفٹر مارکیٹ ہیں ٹیر کنڈیشن گاڑی کی تقریباً سو میں سے ستر پرسنٹ ہوگی اور گاڑی میں آپ کو علائے ویل ملنے والے ہیں گرینڈی کے ہلکا سا بھی اس کے اوپر نہ تو کوئی سکریچ ہے نہ ہی اس کے اوپر کوئی ریپینٹ ہے یہ گاڑی کا ہم جو ہے بیک سائیڈ کا دور بھی دیکھ لیتے ہیں سو گاڑی کا بیک سائیڈ کا دور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بیک سائیڈ کے دور کے اوپر بھی گاڑی میں کسی قسم کا کوئی سکریچ یا ریپینٹ نہیں ہے جس طرح ہم نے یہ دور دیکھا یہ بیک سائیڈ کا دور بھی ہمیں ایسے ملنے والا ہے اگر میں گاڑی کی گرونڈ کلیرنس کی بات کروں تو ٹیوٹا جی ایل آئی میں ہم اچھی گرونڈ کلیرنس مل جاتی ہے یہ نیچے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو نیچے جو اس کی جس کو ہم فٹ پیریاں وغیرہ بولتے ہیں یہاں پر بھی گاڑی میں کسی قسم کا کوئی سکریچ نہیں ہے سو اس کے بعد ہم گاڑی کے یہ جو ہے بیک فینڈر اور اس کا بیک سائیڈ کا ٹھائر دیکھ لیتے ہیں سو گاڑی کا آپ لوگ جو ہے بیک سائیڈ کا فینڈر دیکھ سکتے ہو ٹوٹل جین ون اور سکریچ لیس ہے اب ہم گاڑی کی چھت دیکھ لیتے ہیں سو گائز آپ لوگ جو ہے گاڑی کی چھت دیکھیں گاڑی کی چھت کے اوپر کہیں پر کوئی ہلکا سا بھی نہ تو سکریچ ہے نہ ری پینٹ ہے یہ مکمل چھتہ آپ لوگ گاڑی کی دیکھ سکتے ہو چھت بھی گاڑی کے ہمیں صاف ملی تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں گاڑی کی ریئر سائیڈ جہاں تک گاڑی کی ریئر کا تعلق ہے تو یہ گاڑی کا آپ ریئر سائیڈ کا بمپر دیکھ سکتے ہو ریئر سائیڈ کا بمپر بھی گاڑی کا ٹوٹل جین ون پڑا ہے اس کے اوپر بھی کسی قسم کو کوئی سکریچ یا ری پینٹ نہیں ہے یہ گاڑی کیا بیک سائیڈ دیکھ سکتے ہو بیک سائیڈ بھی گاڑی کی انتہا کی نیٹن کلین ہے اچھا یہاں پر کوئی چیز لگی ہوئی تھی اور نیچے وہ جو ڈبل ٹیپ لگاتے ہیں یہ اس کا نشان ہے یہ ایزی روموو ہو جائے گا ٹھیک ہے تو گاڑی کی بارحال جو بیک سائیڈ تھی جو چیز اصل میں گاڑی میں ہوتی ہے میں آپ کو ساری چیزیں کھول کے بتاتا ہوں تاکہ ہمارے جو ہوتے ہیں وزٹر وہ بہت دور سے آتے ہیں تو گاڑی کی اس کو ایکزیکٹ کنڈیشن بتائی جائے گاڑی کی رائیڈ سائیڈ میں آگئے ہوں تو رائیڈ سائیڈ سے پوری گاڑی کی آپ لوگ جو لک دیکھ کے گاڑی کی کنڈیشن کا اندازہ آپ لوگ لگا سکتے ہو سو گاڑی ہمیں رائیڈ سائیڈ سے بھی کافی پیاری لک دینے والی ہے سو گاڑی کا ہم رائیڈ سائیڈ کا بیک فینڈر دیکھ لیتے ہیں سو گاڑی کا رائیڈ سائیڈ میں جہاں تک بیک فینڈر کی میں بات کروں تو یہ بھی اس کا توٹل جینوان اور فلی سکریچ لیس ہے یہ بیک سائیڈ کا فینڈر آپ نے دیکھ لیا ہوگا اب ہم گاڑی کا جو ہے بیک سائیڈ کا دور وغیرہ دیکھ لیتے ہیں میں گاڑی کی رائیڈ سائیڈ میں موجود ہوں سو رائیڈ سائیڈ میں گاڑی کا آپ لوگ دور دیکھ کے اس کی کنڈیشن کا اندازہ لگا سکتے ہو میں تھوڑا زوم کر کے بھی آپ کو دکھا رہا ہوں کہ گاڑی کے اوپر ہلکا سی کوئی لکیر بھی نہیں ہے پورا دور آپ دیکھو انتہا کی نیٹ ان کلین گاڑی ہے میں چیز کی بالکل ایکسٹرا تعریف نہیں کرتا جو پوزیٹیو نیگٹیو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کے ساتھ نہ پہلے کبھی ہیڈن رکھی ہیں نہ آج ہیڈن رکھوں گا سو گاڑی کا ڈرائیور سائیڈ والا دور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ڈرائیور سائیڈ والا دور جو ہے یہ گاڑی کا فلی سکریچ لیس اور ٹوٹل جینوان ہے اسی طرح سے ہم گاڑی کا یہ فرانٹ کا جو فینڈر ہے یہ دیکھ لیتے ہیں سو گاڑی کا فرانٹ فینڈر جو ہے رائیڈ سائیڈ کا ٹوٹل جینوان اور فلی سکریچ لیس ہے یہ میں زوم کر کے بھی آپ کو دکھا رہا ہوں اور چار ٹیرز کی کنڈیشن گاڑی کی بالکل سیم تو سیم ہے سو اب ہم دیکھ لیتے ہیں گاڑی کا انٹیری سو اس گاڑی کی سب سے پہلے اگر میں آپ کو میلج دکھا سکتا ہوں کیونکہ گاڑی کا ہمیں جب ایکسٹیریئر اتنا نیٹن کلین ملتا ہے تو ظاہر ہے انٹیریئر بھی گاڑی کا ہمیں لاشی ملے گا دور اندر سے ہمیں اس میں گوڈ کنڈیشن میں ملنے والا ہے پاور ونڈو اس گاڑی میں آپ کو ملنے والی ہے اور گاڑی میں نیچے پاکٹ اور سپیکر دیا گیا جہاں تک گاڑی کے ڈیش بورڈ کا تعلق ہے تو یہ مکمل آپ لوگ گاڑی کا ڈیش بورڈ دیکھ سکتے ہو انتہا کا نیٹن کلین ہے یہ گاڑی کی چھت دیکھیں آپ لوگ اور فیصلہ کرنا ہے آپ لوگوں نے خود گاڑی کی جو چھت پڑی ہے نا یہ بھی گاڑی کی انتہا کی نیٹن کلین ہے گاڑی کے یہ اوپر جو ہے کور لگائے گئے اور پھر کور کے اوپر جو ہے شاپر لگائے گئے ٹھیک ہے تو اب ہم مزید گاڑی کا انٹیریئر دیکھیں پھر آپ کو انجن دکھا کے گاڑی کی پرائیس بتاتا ہوں سو گاڑی کا اندر سے مکمل آپ لوگ انٹیریئر دیکھ سکتے ہو میں نزدیک سے بھی آپ کو گاڑی کا ڈیش بورڈ دکھا دیتا ہوں تو یہ گاڑی کا مکمل آپ لوگ ڈیش بورڈ دیکھیں اس کے بعد گاڑی کا جو ویل سٹیرنگ وغیرہ اس کی کنڈیشن بھی گوڈڈ ہے یہاں پر آپ کو جو ہے کافی اچھا جو ہے انڈرائیڈ پینل مل جاتے ہیں باقی گاڑی میں مینول ٹرانسومیشن ملنے والی ہے گاڑی کا ڈور وغیرہ آپ لوگ اندر سے دیکھ سکتے ہو چھت آل ریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ گاڑی کی بہت صاف پڑی ہے چھت میں اس لئے دکھاتا ہوں کیونکہ جو گاڑیاں رینٹ وغیرہ پر یوز ہوتی ہیں یا اونر جو ہے سیڈ ونڈوز کو کھول کے رکھتا ہے تو پھر ڈسٹ وغیرہ سے گاڑی کے اندر سے انٹیریئر کا برا حال ہوتا ہے بہرحال گاڑی کا انٹیریئر ہمیں لاش ملتا ہے سیفٹی فیچر میں گاڑی میں ہمیں دو ائر بیگز ملتے ہیں ایک ہمیں جو ہے پسنجر سیڈ میں اور ایک ائر بیگ ہمیں ملتا ہے یہاں پر ڈرائیور سیڈ میں باقی گاڑی میں ای بی ایس اور ساتھ میں جو ہے پاور سٹیرنگ وغیرہ یہ گاڑی میں ہمیں کامپنی فٹیڈی ملتا ہے تو اب ہم گاڑی کا انجن اور ڈگی دیکھتے ہیں سو گاڑی میں جو پانچمہ ٹیر ہے نا یہ ابھی تک اس گاڑی میں نہیں لگایا گیا یہ میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں اچھا یہاں پر آنر نے نا گاڑی میں کوئی ٹائپ سی لگائی ہوئی ہے تاکہ یہ جو گتہ شریف ہے اس کی رگڑ سے نا یہ نیچے جو گاڑی کا کلر پڑا ہے نا یہ خراب نہ ہو تو گاڑی کا یہ جب اس نے نیو لی تھی اسی ٹیم یہ اس کے اندر لگا دیا تھا تو آپ لوگ بہرحال دیکھیں گاڑی کا یورو سٹار کا جینوان پانچمہ ٹیر پڑا ہے اور ابھی تک یہ یوز نہیں ہو اگر یہ یوز ہوتا تو یہاں سے بھی آپ کو معلوم ہوتا یہ اوپر ٹیر کے جو ربڑ ہوتے ہیں وہ بھی ابھی تک اس میں اویلے بھل ہے تو اب ہم گاڑی کا انجن دیکھتے ہیں پھر آپ کو پرائیس بتاتے ہیں سو گاڑی کے بونٹ کو میں نے اوپن کر لیا ہے تو گاڑی کا آپ لوگ جو انجن دیکھیں اور فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے گاڑی کا انجن دیکھ کے آپ کو یہ فیلنگ نہیں آئے گی کہ ہم کسی دو ہزار انیس مارڈل گاڑی کا انجن دیکھ رہے ہیں جو گاڑیوں لو میلج کی ہوتی ہیں نہ ان کے آنر میٹر کو جتنا بھی ریوارس کر لیں گاڑی کا انجن بتا رہا ہوتا ہے تو گاڑی کا انجن دیکھ کے ہمیں یہ چیز بھی اگزیکٹ پتا چال گی کہ گاڑی کی ریال میلج ہے یہ گاڑی کی بوٹل وغیرہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو گاڑی جو ہے بہرحال اس کا جو انجن شہن ہے گا یہ بھی ہمیں ایک نیو گاڑی جیسا مل رہا ہے 1.3 لیٹر کا جیلائی میں ہمیں انجن ملتا ہے پٹرول فیول میں سٹی ایریہ میں بارہ اور لونگ پہ یہ گاڑی جو ہمیں تیرہ سے چودہ کلومیٹر پلاس بھی دیتی ہے پندرہ پر بھی چلی جاتی ہے وہ آپ کی ڈرائیو کے حساب سے گاڑی ہمیں میلج دیتی ہے تو گاڑی کا انجن بھی ہمیں لاش ملا یہ گاڑی کا آپ لوگ جو ہے اندر سے بونٹ وغیرہ دیکھ سکتے ہو اس کی کنڈیشن بھی ہمیں ٹھیک مل سو آپ بات کر لیتے ہیں اس گاڑی کی قیمت کی تو اس گاڑی کے اونر ڈیمانڈ سیتیس لاک پچاس ہزار ہے اسلام آباد کی ریجسٹریٹ بائیو میٹرک کاغذات ہر چیز اویلیبل سیتیس پچاس گاڑی کی ڈیمانڈ ہے خریدنے کے لیے آپ کی سکرین کے اوپر ہمارا وارڈ سیپ اور کال نمبر شہ رہا ہوگا تو آپ لوگ ہمارے ساتھ ڈیل کر سکتے ہو کوشش کیا کریں کہ وارڈ سیپ پہ وائس کر دیا کریں جو نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ ہمارا وارڈ سیپ بننا ہوا ہے کیسا رہا ہمارا آج کا ریویو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور انٹیک پیس گاڑی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ زوار امان کو دیجئے اجازت اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھنا ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا اللہ حافظ